تو اگر آپ نے پاکستانی سکول سے تعلیم حاصل کی ہے یہاں سے ایڈوکیشن لی ہے اور پاک سٹیڈی کی کتاب کبھی پڑی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے محمد بن قاسم کا نام نہ سنا ہو کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں بنا mind you this is not the state narrative state narrative یہ تھا کہ پاکستان بنا 712 میں جب محمد بن قاسم یہاں پر آیا اور سندھ پر اس نے حکومت کی اس کے بعد سے ہی پاکستان کی بنیاد ڈل گئی تھی باقی سارا جو عرصہ گزرا وہ تو انتظار تھا اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے تو یہ وہ بیانیاں تھا جو میں نے بھی سکول میں پڑھا کیونکہ فرس سٹیزن کے نام سے پکارا جاتا تھا محمد بن قاسم کو اور بہت سے کروڑوں اور پاکستانیوں نے پڑھا ساتھ ساتھ یہ کہ زیاء الحق صاحب کے دور کے اندر یہ انشور کیا گیا کہ پہلے جہاں یہ جو ڈوز ایڈلوزن کی یہ پانچ یا دس ایم جی تھی وہ انہوں نے پھر پانچ سو ایم جی تک وہ اس کو لے گئے نا یہ گولی تھوڑا اور بڑا کر دیا کیپسل انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ اب سارے پاکستانی سے کھائیں اور سکون کی نیند سو جائیں کیونکہ ہم ڈیفائن کریں گے آپ کون ہے صحیح تو کوئی ریجنل لینگویج کوئی ریجنل کلچر کوئی ریجنل ثقافت کوئی علاقائی زبان کوئی علاقائی شناخت کوئی ایڈنٹی بچی نہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بتائیں گے کہ پاکستان کی تحریک کب چلی کس نے چلائی کہاں پہنچی اور اس میں کون کون سا ہیرو ہے اور کون کون سا ویلن ہے اور یہ کرتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے باہر سے آ کر صرف پلنڈر لوٹ مار دھار اور اس کے علاوہ سلیوری یہاں پر انفورس کی ان کو سلوٹ مروائے گئے اور بہت سے سنز آف دا سوائل جو کہ اپنی مٹی کے لیے لڑکے اپنی جانے دے گئے ان کو گالیاں دینا سکھا دیا تو آج ہم نے سوچا کہ پہلے روز سے جو محمد بن قاسم کے حوالے سے ہمیں تاریخ بتائی جاتی ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں کبھی ہم سکروٹنائز کریں گے ان چیزوں کو جو کہ ہماری سب کونشس کا پارٹ بن چکی ہیں آج تک پاکستان کے اندر آپ ایک بہیوئر دیکھ لیجئے کہ یہ جو انویڈر منٹیلٹی ہے اس کو سلوٹ مارنے کا اب بھی اتنا شوق ہے کہ اپنے بیک یارڈ میں کچھ زیادتی ہو جائے بولیں گے نہیں لیکن ہزاروں میر دور سے اگر کسی نے کسی کے خلاف ایک چھوٹی سی بیٹل بھی جیت لی ہے نا تو یہاں پر ڈانس کرتے پھریں گے کہ اب کمال ہو گیا اس سے بہترین کام کوئی ہوا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں 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 سوائل وی سیلیبریٹ ڈیز انویڈرز وہ یہ تاریخ ہے جو نصیم حجازیز کی فارم میں آپے مسلط کی گئی ہے جنہوں نے یہ بتایا دراصل کہ اتنا فکٹیشیس قسم کی کہانی رومنٹیسائز کر کے سنائی اور تاریخ کو ایسا نظریے میں آئیڈیالوجی میں بدلا کہ لوگ یہ بھولی گئے کہ فیکٹ کیا ہے اور فکشن کیا ہے یہ تمیز کرنا بلکل بھول گئے کہ حقائق کیا ہیں اور کہانیاں کیا ہیں جذباتیات سے بھری ہوئی تاریخ پڑھا دی گئی اور آج تک اس کی ڈوز میں ہم سارے انٹاکسیکیٹڈ ہیں تو محمد بن قاسم صاحب کی جو تاریخ تھی اس پہ بہت سے ہسٹورین تاریخ دان کیا کہتے ہیں کتنی صداقت ہے کتنا جھوٹ ہے کون ہیرو تھا راجہ داہر نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا محمد بن قاسم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا اور کیا حقائق یہی کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی پکار پہ ایک سترہ سال کا لڑکا گھوڑوں پہ بیٹھ کے یہاں آگیا یا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ محمد بن قاسم کے حوالے سے جو پاپلر سٹوری کہتی ہے وہ آئی کہاں سے ہے اس کا ریکارڈ کہاں موجود ہے اس کا ثبوت کہاں موجود ہے تو اس کے لیے ایک ہی اسٹوریکل ریکارڈ ہے جو کہ سب سے پہلے سرفیس کرتا ہے مسلم کانکویسٹ آف سندھ کو ایکسپلین کرنے کے لیے جس کا نام ہے چارچ نامہ یعنی کہ فتح نامہ بھی کہتے ہیں اس کو بوک آف کانکرس بھی کہتے ہیں کب لکھی گئی بارہ سو سولہ میں سات سو بارہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کا پہلا ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بارہ سو سولہ کا ہے ایڈیفرنس او فائیو ہنڈرڈ یئرز پانچ سو سال کا ڈیفرنس ہے بیچ میں اور اورل ٹرڈیشن نائنٹی نائن پرسنٹ اورل ٹرڈیشن ہے کیونکہ اس میں جو اس کتاب کے اگر آپ کانٹنٹس پڑھیں تو امید کیلیفیٹ کے بارے میں یا خلافت کا جو دور تھا اس کے بارے میں تو بائیوگرفرز کو ہسٹورینز کو کوٹ کیا ہوئے ایک سرپٹس ہیں سندھ کے کانکرسٹ کے بارے میں ایک بھی ہسٹورین کا نام مینچن نہیں ہے اس کتاب کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کتاب لکھی کس طرح سے گئی پہلے اس کو بھی اسٹیبلش کر لیتے ہیں لکھی اس طرح سے گئی کہ بارہ سو سولہ میں علی بن محمد کوفی نامی ایک آدمی جس کا تعلق اوچ شریف پنجاب سے تھا وہ جاتے ہیں قاضی اسماعیل بن علی سے ملنے کے لیے جو کہ سکفی ٹرائب سے تھے اب سکفی ٹرائب کون سا ہے وہی قبیلہ جس سے محمد بن قاسم کا تعلق ہے اور یہ آدمی جس کا نام قاضی اسماعیل بن علی ہے یہ بھی اسی قبیلے کا محمد بن قاسم کے قبیلے کا آدمی تھا جس نے ایک مینوسکرپٹ یعنی کہ ایک جلد چھپی ہوئی عربی زبان میں دے دی کس کو علی بن محمد کوفی کو اور اس نے اس کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کر دیا اس کا نام بھی کچھ اور رکھا بعد میں چارچ نامہ اس کا نام ہو گیا اس طرح سے یہ کتاب لکھی جاتی ہے یہ اسی طرح ہے کہ نائٹین سیونٹی ون کی کہانی اگر ہم نے سننی ہو تو اس دور میں جو ایس پاکستان میں کوئی فوجی سرب کرنے کے لیے گیا تھا اسی کے ہاتھ کے لکھیوی تاریخ ہم پڑھ لیں جس میں وہ بتا رہا ہو کہ ہم نے تو سرنڈر کیا ہی نہیں یہ تو ہندووں نے سازش کر دی تھی ہمارے خلاف تو جو وکٹرز ہیں انہی کے ہاتھ کی تاریخ ہے پہلی چیز یہ ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ریسرچ باعث کتنا بڑا شو کرتی ہے لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ چلیں اس کتاب کے ریکارڈ کے مطابق کچھ نہ کچھ ہمیں اگر ملتا ہے تو ہم اس کو ویریفائی کر کے مان لیں گے تو اس کتاب کے اندر کیا کہانی ہے اب اس میں یہ بتایا ہویا کہ امید کیلیفیٹس میں کس طرح سے پاور سرگل رہی اس سے پہلے خلافت کے دور میں کیا کچھ ہوا کون سا خلیفہ کس دور میں آیا کس گورنر کو کہاں لگایا پھر سندھ کے کانکرس کے بارے میں لکھا حجاج بن یوسف جو کہ عراق میں موجود تھے لیڈ کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے کس طرح سے پھر محمد بن قاسم جو سترہ سال کے ان کے داماد تھے بکوز حجاج بن یوسف ان کے سسر تھے قاسم صاحب کے کس طرح سے ان کو بھیجا اور آ کر انہوں نے سندھ پر حملے شروع کیے اور پھر کانکرسٹ ہوا اور بعد میں آگے بڑھتے ہوئے ملتان تک پہنچ گئے پھر کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی یہ ساری کہانی موجود ہے تو یہ کہانی بتاتی کیا ہے یہ کہانی جو پاپولر نیرٹیو میں ہمیں سنائی گئی ہے جس کی کچھ ڈیٹیلز یہاں سے لیں کچھ بیچ میں رومانٹسزم ایڈ کیا کچھ فکشن ایڈ کیا اور بتایا یہ گیا کہ دراصل سیر لنکا میں ایک بادشاہ تھا جس کی ریاست کے اندر کچھ لوگ ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ عرب تھے اور ان لوگوں کو جو ان کی بیویاں تھیں ان کو ایک شپ پر ڈالا گیا اور ساتھ سامان اور گفٹس بھیجے گئے ایز ای ٹوکن آف ریسپیکٹ کے آپ کا یہ نقصان ہوا ہے تو راستے میں دیبل کے مقام پر جو کہ آج کے کراچی کے قریب ہے یہاں پر جو بیری کذاک ہیں پائرٹس ہیں انہوں نے ان جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا خواتین اور بچوں کو اٹھا کے ارسٹ کر لیا جیلوں میں ڈال دیا دولت لوٹ لی تو اس وقت حجاج بن یوسف کی طرف سے راجہ داہر کو پیغام پہنچایا گیا راجہ داہر صاحب سندھ کے بادشاہ تھے اس وقت کے ٹھیک ہے چاچ نامی جو ایمپرر تھے ان کے بیٹے تھے اور وہ سندھ میں ان کی حکومت تھی تو ان کو حجاج یوسف نے پیغام پہنچایا کہ یہ بچے اور یہ جو خواتین ہیں یہ مسلمان ہیں ان کے اوپر ان بحری کذاکوں نے حملہ کیا ہے تو ان کو اور ہمارا سامان واپس کرو تو اس نے کہا کہ یہ ٹیریٹری تو میرے انڈر آتی نہیں ہے کیونکہ وہ بارڈرنگ ایریہ میں ساری پیٹرولنگ کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آوٹ لاؤز ہیں بینڈٹس ہیں تو ہماری بات کیسے مانیں گے اگر ہمارے قانون کوئی نہیں مان رہے تو اس جواب پہ ان کو غصہ آیا اور بعد میں انہوں نے محمد بن قاسم کو بیج دیا اب یہ ہے جناب مکمل کہانی لیکن سب سے پہلے یہ خاتون کون تھی جو کہ ہمیں بچپن سے بتائی جا رہے ہیں کہ یہ اس نے آواز لگائی اور عجاج بن یوسف نے سن لی کوئی ویٹس ایپ تو تھا نہیں اس دور میں کس اسٹوریکل ریکرڈ کا یہ حصہ ہے نہیں پتا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلا حملہ نہیں تھا محمد بن قاسم کا جو کہ صرف اسی لیے کروایا گیا حجاج بن یوسف صاحب کی طرف سے کہ یہاں پر کچھ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوئے نہیں اس سے پہلے حجاج بن یوسف کے انڈر دو ایکسپیڈیشنز فیل ہو چکی تھی تو ان کا بھی ان کا کیا جواز تھا ان کا بھی یہی جواز تھا کہ کچھ خواتین جو ہیں انہوں نے پکار دی اپنی اور حجاج صاحب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور بھیج دیا کسی اور کو نہیں دو ٹرائز وہ پہلے کر چکے تھے یہ سات سو گیارہ کی بات ہو رہی ہے جبکہ مسلم ایکسپیڈیشنز ہندوستان کی طرف آنا کب شروع ہوئی تھی سکس تھرٹی سیون میں حضرت عمر کی خلافت کے اندر ان کے دور کے اندر تب سے ہی مسلم ایکسپیڈیشنز ہندوستان کا رکھ کرنا شروع ہو چکی تھی تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں محمد بن قاسم کے حوالے سے کہ وہ دراصل آئے ہی اس لیے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں وہ خاتون کو بچانے کے لیے آگئے جھوٹ سارا ٹوٹل فیبریکیشن کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سکس تھرٹی سیون سے جو آج بھارت کا شہر ہے ممبئی اس کے پاس تھانہ کا علاقہ تھا وہاں پر کوشش ہوئی تھی ہو نہیں سکا لیکن اس کے بعد میں مسلم ایمپائر مکران بلوچستان تک پہنچ چکی تھی راجہ داہر کے دور کے اندر ہی ان کے بالکل ساتھ مکران میں مسلم ایمپائر کا فوٹ پرنٹ تھا اور وہیں سے تو اسسسٹنس ملی تھی بعد میں محمد بن قاسم کو کہ وہ آگے بڑے دیبل کے پاس پہلی چیز تو یہ ہو گئی جس کا کوئی اسٹوریکل ریکڈ موجود نہیں ہے دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو ایرب ٹریڈ کا اور ایکنومکس کا تھا کیونکہ جہاں سے سارے جہاز گزرا کرتے تھے اگر وہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے اور وہاں پہ کچھ ٹرائبز یا بینڈڈز ہیں یا پائر ایٹس ہیں جو کہ پیسفلی گزر نہیں دے رہے تو آپ کا نقصان بھی تھا انسیف جرنی بھی تھا ٹریڈ کرنا بھی مشکل تھا کیونکہ سینٹل ایشیا اور میڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک ہندوستان سے مسالے اور دوائیاں اور بہت کچھ یہاں سے لے کے جایا کرتے تھے سو دے آلویز وانٹی تو ڈو سمتھنگ ایٹ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کسی خاتون کے حوالے سے ایک خاتون کی فریاد کے لیے حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں اپنی پوری امپائر داؤ پہ لگا کے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں اور دوسری چیز یہ کہ جس حجاج بن یوسف کے حوالے سے ہم یہ کلیم کرتے ہیں ہماری تاریخ کی کتابیں کلیم کرتی ہیں کہ بہت رحم دل تھے اسی لیے خاتون کی پکار پہ انہوں نے سب فوجوں کو بھیج دیا آزاروں کی فوج کو ان کے اپنے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے یہ ان لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو مارا ہوا ہے ہاشمی ایڈز کی بات کر رہا ہوں آپ کو شاید علم نہ ہو لیکن سکس نائنٹی ٹو میں عبد المالک مروان کے انڈر جو کہ عمیت کالیفیٹ میں لیڈ کر رہے تھے چھ سو بانوے میں انہوں نے سات سال تک خانہ کعبہ کا محاصرہ کر لیا تھا دیواریں گرادی تھیں خانہ کعبہ کے اطراف کی حملے کر کر کے تو وہ تو تاریخ ان کو یاد کرتی ہے حجاج بن یوسف کو ایک ایسے شخص کے طور پہ جنہوں نے رسول اللہ کے خاندان کو نہیں چھوڑا اور دوسری چیز یہ کہ بے درے غاملے کیے بروٹیلٹی کمٹ کی ایک پرسنٹ اگر آپ مجھے دکھا دے نہ کوئی انبائس ترسوریکل سورس جو حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ رہم دل تھے جہاں سے طاقت ملتی تھی لے لیا کرتے تھے بروٹیلٹی کرنی پڑتی تھی کرتے تھے لیکن ہمارے یہاں پر کیا رومانٹسزم پھیلایا ہے کہ ہمیں یہ لٹریچر کی فارم میں یہ تاریخ بتائی گئی یہ دیکھا بھی نہیں کہ یہ مسلمانوں کے قاتل تھے دراصل اور ہمیں کیا بتایا کہ اسلام پھیلانے ہا رہے تھے صرف ایک سپیسیفک سکول آف تھاٹ ویدن دی ایڈیالوجی اس کو مین سٹریم کر کے ریاست کا نیریٹیب بنا دیا چاہ کے پوچھئے پوچھئے اہل تشیز سے یا اور لوگوں سے یا کچھ اور بہت سے اور فرقے بھی ہیں جو کہ سویرلی انٹیگنائز کرتے ہیں یہ ساری قاسم والی کہانی کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو سادات تھے دراصل جو عرب سے ریفیوج لینے کے لیے آئے تھے عجاج بن یوسف سے بچ کے ان کے حملوں سے بچ کے انہیں تو پناہ راجہ داہر نے دی تھی سندھ کے اندر کہ آپ یہاں رہ لیجئے اور غصہ ہی یہ تھا اس کو بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پارسی تھے زورویسٹریان تھے ان کو پناہ دینے والا راجہ داہر تھا سندھ کے اندر کیونکہ یہاں پلوریلٹی تھی کسی حد تک لیکن یہاں کہانی بلکل ریورس کر کے آپ کو بتائی جاتی ہے تو پہلا تو یہ مت ہو گئی دوسرا یہ کہ سترہ سال کی جو عمر محمد بن قاسم کی بتائی جاتی ہے کوئی اسٹوریکل ریکرڈ نہیں ہے کوئی اٹھائیس کوئی ستائیس کوئی سترہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی اس کا ملٹری ایکسپیرینس تھا نہیں تھا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ان دی اینڈ جناب یہ اور بھی بہت سی اسپی کتابیں ہیں فتوح البلدان نامی ایک کتاب ہے ٹھیک ہے اور اس کے تحت بھی کچھ فیکٹ سامنے آتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ لیئرڈ ایکسپیلینیشن وہ بھی نہیں ہے جو سندھ کا کونکورس تھا اس کے حوالے سے لیکن ہماری کتابیں جس طرح 1979 کی ایک کتاب کا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کلاس سکس کی زیاءالک صاحب کے دور کے کی بات ہو رہی ہے فرسٹ سیٹیزن نامی ایک چپٹر ہے پہلا شہری جناب کاسی میں لو ان کرو جو کرنا دوسری اور اس میں لکھا ہوئے کہ اور اگر اتنا بڑا کونکورسٹ ہوا کہ پہلے وہ لوگ دیبل کے پورٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں جو آج کے کراچی کے پاس ہے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اروڑ کا مقام جہاں پر راجہ دائر کی فوجیں ان سے لڑیں بکوز راجہ دائر نے پروٹیکشن کے لیے اس سیولائزیشن کی اس ہندوستان کے لیے لڑتے ہوئے اپنا سر بھی کٹوانا پڑا اروڑ کے مقام پہ ڈیفیٹ ہوئی سر کاٹ کے اس کا واپس جو ہے نا وہ بھیجا عراق محمد بن قاسم نے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو راجہ دائر کے گھر کی خواتین تھی ان کو بھی وہاں بجوا دیا پیسے ہیر جوارات مندر توڑنے کے بعد وہ سارے واپس بھیجے ٹھیک ہے آگے چل کے برامناباد کا علاقہ ہو اروڑ کا علاقہ ہو اور ملتان تک آکے اس کو کیپچر کر لیا اور ٹریجڈی دیکھئے کہ جو لوکل بدسٹ کمیونٹی تھی ان سب نے ان کو سپورٹ کیا اگینسٹ ڈی انڈین کاؤس ہمیشہ سے ہندوستان کا یہی ڈائلما رہا ہے کہ انٹرنل یونٹی نہیں تھی اسی لیے ڈسنٹی کریشن آگئی اور یہ کیوں ہوا بدس نے کیوں سپورٹ کیا اسی لیے کیا کہ راجہ دائر کا جو باپ تھا چاچ اس نے جو رائے ڈائنسٹی تھی یعنی کہ جو بدس ڈائنسٹی تھی ان کو ڈی تھرون کیا تھا تو انہوں نے کہا بدلہ لیتے ہیں ان سے پھر غربت بھی تھی وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ان فوجوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو بن کے جب دیبل کے مقام پر وہ آئے تو وہاں پر سرنڈر ہو گیا لوگوں نے ہتیار ڈال دی ہے لیکن قاسم صاحب نے کہا کہ ہتیار تو آپ نے ڈال دی ہے لیکن مجھے معاف کرنے کا حکم نہیں ہے تین دن تک مسیکر ہوا ہے اور یہ میں ہوائی کہانی نہیں سنا رہا اس کے لیے منان احمد عاصف کی جو کتاب ہے اپ بک آف کانکسٹ چارچ نامہ ان مسلم اوریجنز ان ساؤت ایشیا یہ پڑھ سکتے ہیں اپیج فرم ہسٹری بائی مبارک علی یہ پڑھ سکتے ہیں مبارک علی صاحب is a prestigious historian انہی کی ایک اور کتاب آپ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس کا نام ہے in the shadows of history بائی مبارک علی ٹھیک ہے اور جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ایک اور کتاب کے بارے میں حجاج بن یوسف کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا تیذیب التیذیب میں ذکر ہے اس کا اور پھر plain ہسٹری بھی ہے جو میں نے آپ کو خانہ کعبہ پر جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کے بارے میں آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ جی ایم سید کو پڑھ سکتے ہیں جو سندھی نیشنلسٹ رائٹر بھی تھے انٹلیکچول بھی تھے پولیٹیشن بھی تھے لیڈر بھی تھے کہ وہ اس کانکسٹ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں ہم تو باہر بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سندھیوں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی تاریخ کیا ہے تو وہ خود کیا کہتے ہیں یہ بھی پڑھ لینا چاہیے تو یہ سارے اکاؤنٹ سے اس بات کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے مجھ پہ الزام لگانا ہے کہ میں کوئی مسکنسٹرو کر رہا ہوں تاریخ کو تو آگے سننے کے چارچ نامہ کے ہی مطابق حالانکہ یہ کتاب اتنی کنٹیسٹڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اور اسٹوریکل ریکارڈ جس میں فتوح البلدان ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ پھر محمد بن قاسم نے یہ وکٹری لے تو لی یہاں پہ لیکن اس کے بعد میں اس کے ساتھ ہوا کیا یہ پتا آپ کو ہوا یہ کہ دو شہزادیاں جو کہ راجہ دائر کے گھر میں موجود تھی ان کی بیٹیاں دونوں ان کو جب انہوں نے زبردستی ارسٹ کر کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کی پریکٹس تھی وار کے بعد سلیوری اور یہ سب بنا لیا کرتے تھے تو ان دونوں کو واپس بھیجا حجاج من یوسف کے پاس اور انہوں نے آگے ولید بن عبد المالک جو اس وقت خلیفہ تھے وہاں پہ امید وہاں پر بھیجوا دیا ان دو خواتین کو تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ ان دو خواتین میں سے ایک خاتون خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے اور he would like to be intimate with her تو وہ آگے سے یہ بتاتی ہیں کہ دراصل we have already spent three days with محمد بن قاسم اس بات کے اوپر وہ تیش میں آ جاتے ہیں کہ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ مجھ سے پوچھے بغیر محمد بن قاسم نے یہ حرکت کیے تو انہوں نے written order کر دیا کہ اس کو خال میں باندھ کر میرے سامنے پیش کرو تو جب وہ حکم پہنچا تو کچھ historical record اس کے بعد یہ claim کرتے ہیں کہ sexual violence کا الزام لگا محمد بن قاسم پہ اس طرح سے اور اسی لیے ان کو جیل میں پھکوایا torture کیا اور وہاں ان کی موت ہو گئی نمبر one پہلا یہ ہے چارچ نامہ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ایک گائے کی چمڑی میں لیدر میں باندھ کے ایک صندوق میں بند کر کے محمد بن قاسم کو لے جایا جاتا ہے بغداد کی طرف اور راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مان لیجیے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ victorious reception ہے کہ جس ریاست کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا according to these books that you keep citing انہوں نے تو قتل کروا دیا اس کو فوراں اگلے سالی اور ہمارے لیے وہ پہلا پاکستانی بن گئے اس پہ بھی ذرا تعلیہیں بجا دیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر بہت سے ایسے اس وقت کے جو ہندوستان میں مسلم اسٹورین تھے انہوں نے اس کو مزید اگزیجریٹ کیا مزید دوست جو ہے نا اس کی بڑائی حالانکہ اگر آپ نے اسلام پھیلانے کے لیے کسی کو credit دینا ہے تو وہ ان بزرگوں کی بات کیجئے جنہوں نے تبلیغ کیا امن کا پیغام پہنچایا یا آپ نے ان کی بات کرنی ہے جنہوں نے سیج آف مکہ کر دی خانہ کعبہ پہ جنہوں نے حملہ کر دیا ان کو credit دینا ہے ہم نے تو ہوتا ہے اس طرح سے یہ کہ جناب بہت سے رائٹرز جس طرح سے محمد قاسم فرشتہ یا میر ماسوم یہ دو مثالیں ہیں جنہوں نے یہ نیرٹیف تشکیل دینا شروع کیا کہ دراصل محمد بن قاسم سے پہلے تو راجہ داہر کی حکومت کے اندر صرف ظلم تھا پربادی تھی تباہی تھی گردنیں کٹ رہی تھی وہ تو سندھ کو بچانے آیا تھا یہ وہی سیویئر کامپلیکس ہے کہ باہر سے ایک شخص آئے گا اور وہ سوپر مین بن جائے گا اور وہ آ کے سب کو بچا لے گا جو آج تک ہمارے ایک آرکی ٹائپ میں ایک سائیکالوجی کا حصہ بنا ہوا ہے یہ وہی انہوں نے ریٹریٹ کر دیا یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا کہ یہاں کے مسلم حکمران تو باربیرک تھے ہم تو دراصل ہندوستان کو بچانے آئے ہیں آج تک یہی ہوتا ہے جس طرح سے ڈیموکرسی کو بچانے کے لیے امریکہ نے عراق میں پانچ لاکھ بچوں کو مار دیا افغانستان کو تباہ کر دیا کہ ہم تو جمہوریت بچانے آ رہے ہیں یہ بھی وہی تھا یہ بھی وہی ہو رہا تھا جس کو آپ نے اور میں نے بائے کر لیا کیا ریاستیں کسی ایک آئیسولیٹڈ واقعے کے اوپر جنگے کرتی ہیں اکل کو ہاتھ ماریں تھوڑا سا ریاستوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ریشنل ایکٹرز ہوتی ہیں ایڈیولوجیکل ایکٹرز نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دیں اور اس کے بعد میں آپ یہ تاریخِ معصومی نامی جو کتاب ہے اس میں بھی نیریٹیو پڑھ سکتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے حالانکہ کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ راجہ دائر کے اندر اس طرح کے ظلم ہو رہے تھے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اچھا ایک وہ سلر بولی جاتی ہے کہ اس نے اپنی بہین سے شادی کر لی تھی اب وہ اس طرح سے ہوا کہ کسی یہ جو اکلٹ پریکٹسز والے ہوتے ہیں یا آکر ذائچہ بتانے والے انہوں نے آکر کہہ دیا کہ دراصل کل کو جا کے تمہاری حکمرانی وہ چھینے گا جو تمہاری بہین سے شادی کرے گا تو راجہ دائر نے سٹریڈیجک ٹیکٹک کے لیے اپنی ہی ریلیجس ڈاکٹرن کے خلاف جا کے اپنی بہین سے سیمبولک شادی کر لی لیکن وہ چونکہ اتنا سوپرسٹیشس تھا تو اس نے یہ حرکت کی جس کی ہندو مذہب بھی پرمیشن نہیں دیتا ان فیکٹ ہندوز تو اپنے کزن سے بھی شادی نہیں کرتے تو یہ جواز بنا کے یہاں پروفیسر آج تک بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسی لیے اس نے کہا کہ میں نے تو آنا ہے بچانے کے لیے کیا جھوٹ بولتے رہتے ہو یار تو یہ نیرٹیوز آپ کو جناب مل جائیں گے منان احمد عصف صاحب کا نیرٹیو میں آپ کو ون بائی ون سب کے نیرٹیو بتا جاتا ہوں کہ سب اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی ٹاکس بھی سن سکتے ہیں اس بک ٹاکس بھی ہیں ان کی اس کتاب کے بارے میں بہت انسائٹفل کتاب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چارچ نامہ is not an objective translation صحیح ہے اور یہ رومانٹس سزم سے بھرپور ہے یعنی کہ جو اپنی خواہش تھی اس کو تاریخ بنا دیا کیونکہ وہ اورل ٹرڈیشن سے آ رہی ہے ایکسرپٹس ہے ہی نہیں ہسٹورین کوٹ ہی نہیں کیے ہو گئے کس نے لکھی یہ بھی نہیں پتا رائٹر کون ہے نہیں پتا نکل جس نے کیا اس کا نام پتا صرف اور کسی کا نہیں پتا پھر وہ کہتے ہیں فطول بلدان زیادہ comprehensive ہے بلا دھوری کے نام سے جس نے بھی لکھی ہے چارچ نامہ کو کہتے ہیں اورل ٹرڈیشن مو سے بولی گئی تاریخ صحیح ہے اس کے علاوہ محمد بن قاسم کے انویجن کے بارے میں بہت سے لوکل نوائنسز مسنگ ہیں یہ کہتے ہیں مبارک علی صاحب کی اگر ہم بات کریں جو پروفاؤنڈ ہسٹورین ہے شاید ساری زندگی ہسٹوری کو کسی نے ڈیڈیکیٹ کی ہے پاکستان میں مبارک علی نے کی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں گلمرائز کیا گیا کانکیسٹ کو اور نیشنلس پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے ایک ایڈیولوجیکل پرسپیکٹیو وہ یہی ہے کہ اسی لیے آئے جو میں نے سارا آپ کو بتایا لیکن نیشنلس پرسپیکٹیو کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سندھ کے لیے ہندوستان کے لیے راجہ داہر وہ لڑ رہا تھا اور اس کا سر کاٹ کے واپس بھیجا اگر ایک خاتون کی فریاد پہ وہ آیا تھا تو اس کی خواتین کو پکڑ کے کیوں لے گئے تھے وہاں پہ اگر آپ میں اتنی ایمپتھی ہے تو ان کی خواتین کو ایکسپلوائٹ کرنے کے لیے اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ نے قاسم کو بھی بعد میں کہہ دیا کہ ان کو بھی ایگزیکیوٹ کرنے کہانی دیکھئے کہ شروع ہوتی ہے خاتون کو بچانے سے انڈ ہوتی ہے راجہ داہر کی دو بیٹیوں میں سے ایک کو چوز کرنے سے کیا یار خود سوچئے کسی پہ بلیو نہ کریں مجھ پہ بھی نہ کریں کہ سمجھ آتی یہ بات آگے چلیں یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ میں اندہ شیڈوز آف ہسٹری کا جو انٹرپیٹیشن ہے کتاب مبارک علی صاحب کی وہ بتا رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کہ جزیہ بہت زیادہ بڑھا دیئے گئے تھے اس لئے کنورجنز میس فارم میں ہونا شروع ہو گئی کاسم کے انڈر اب بہت سے اسٹورین یہ کہتے ہیں کہ محمد بن کاسم کا رول موڈریٹ تھا اپریسیو نہیں تھا وہ تھا بہت چھوٹا کیونکہ ایک آت سال بھی نہیں بچا اس کے بعد میں واپس بلائیا گیا اور وہ سب ہوا وہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بروٹل تھا ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی رائے میں نہیں دوں گا اس کے دور میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے کنسٹرکشن ہوئی انفرسٹرکچر بنا اس کے ساتھ ساتھ یہ والے کلیمز بھی ہیں کہ یہ جو کنورجنز تھی ان کا طریقہ ایک آر کس طرح کا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ مبارک علی صاحب سوال کرتے ہیں کہ یہ جو جہاز تھا جو کہ پکڑا گیا سرلنکا سے جو آ رہا تھا یہ اتنی جلدی خبر بسرا تک کیسے پہنچ گئی یہ خاتون کی وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ سروائیورز نے میسج بھیج کیسے دیا حجاج بن یوسف کو کہ ہم اس جہاز میں فسی ہوئی ہمیں بچالو کیسے چلا گیا نہیں پتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹیجک انویجن تھا کیونکہ اگر یہ ٹیریٹری آپ کے پاس آئے گی تو پھر بہت بڑا ایک خزانے کا مو کھل سکتا ہے آپ کے لئے تو اسی لئے جس طرح سے ریاستیں کرتی ہیں وہی سب تھا اس کے بعد میں یہی سب آپ کو پیج فرم اسٹری مبارک علی کی کتاب میں مل سکتا ہے جو وہ انہی سارے واقعات کو ریفر کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں پھر جی ایم سید پہ آ جائیے ٹھیک ہے ان کا نیریٹیو یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں پر آئے حملے کیے ممید کیلیفیٹ کے لوگوں نے وہ دراصل سندھ کو ایکسپلوائٹ کر رہے تھے انہوں نے سندھی شناخت کو برباد کر دیا آئیڈنٹیو کو سبجوگیٹ کر دیا لوٹ اینڈ کلونیلزم کلونیل ایمپائر یہی ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے لوکل کلچر کو سپریس کرتی ہے پیسہ نکالتی ہے واپس بھیجتی ہے اور تاریخ خود لگ دیتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ پریچنگ سے بلکل نہیں تھا وہ تو ان لوگوں نے کی جو کہ پیسفل لوگ تھے اور اور لوگ تھے ان لوگوں نے تو نہیں کی انہوں نے تو جو کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے صحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ جی ایم سید یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بھی مس انٹرپرٹ کیا اور ٹرائبل پریکٹسز نافذ کر دی یہاں پہ اور ان کو اسلام کا نام دے دیا تو یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں they were very loyal to اسلامic principles no they were not صحیح راجہ دائر کے انڈر جو سندھ کی حالت زار ہمیں بتائی جاتی ہے اس سے بالکل opposite تھی 695 سے 712 تک قرول تھا جس میں سنسکرت لینگویج کو سندھ میں revive کیا انہوں نے رویل کورڈ جو ہے وہ hub بن گئی سکولرز کا فلوسفرز کا لٹرچر پڑھنے والوں کا گرامر کا انٹلیکچول کا اس کے علاوہ سندھی لٹرچر کو پرموٹ کرنے کے لیے راجہ دائر کے انڈر کام ہوا ایتھنک مائنورٹیز ریلیجس مائنورٹیز کو جگہ دی گئی پلوررزم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا گیا اس کے علاوہ مونیومنٹس بنائے گئے کلچرل سینٹرز بنائے گئے اور سکولز اور یونیورسٹیز بھی بنی لیکن بتایا کہ جاتا ہے باربرزم کا دور تھا اسی لیے بچانا پڑا باہر سے آ کے تو آخر میں یہ کہ جس طرح نپولین بونا پارٹ نے کہا تھا نا ہسٹری کا ایک پلندہ جس پہ زیادہ عوام متفق ہو جائے اس کا نام ہے تاریخ اس کیس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں یہ جو امید کالیفیٹ کے لوگ ہیں یہ پرشیہ سے بھی لڑ رہے تھے عرب کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں سے ان کی لڑائی اور قبیلوں سے لڑائی تھی آپس میں اکٹھے نہیں تھے لیکن ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں this was an Islamic cause پہلے دن سے لے کے آج تک بچوں کو پڑھا پڑھا کے پہلا پاکستانی identity crisis کا شکار کر دی ہے یہ ہماری تاریخ ہے کوئی تعلق ہے اس سے ہمارا کسی چیز سے تعلق ہے جو اس ساری ہسٹری میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ چیز ہے کہ پہلے روز سے ہمیں یہ سب اس لیے پڑھایا گیا glamorize کیوں کیا گیا کیونکہ اس طرح کی کہانیاں authoritarian rule کو justify کرتی ہیں مبارک علی صاحب بھی یہ لکھتے ہیں کہ مشرف دور میں بینرز لگے ہوتے تھے کہ یہ مشرف کو محمد بن قاسم of the current age کہہ رہے تھے جب آپ یہ کہانی سناتے ہیں کہ باہر سے ایک military ruler آیا ہے سچ کی لڑائی لڑنے کے لیے عام عوام کو emancipate کرنے کے لیے ان کو حقوق دلوانے کے لیے تو پھر اس سے justification ملتی ہے military rule کو اسی لیے آج تک پاکستانی psychology کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو مسیحہ اور سیویر سمجھتے ہیں وہ جنگ و جدل کو پرموٹ کرنے کے لیے بڑا خوشی سے کہتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہیں جو کلچر کی philosophy کی intellect کی بات کریں انہیں گالیاں دیتے ہیں جو تاریخی جھوٹ بتائیں آپ کو ان کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ ان سارے واقعات میں عربوں کا پرشینز کا ٹرکس کا آپس میں لڑائی ہے ان پہ ہم سب کے مامے بنے ہوئے ہیں تو یہ چیز ہے کہ دراصل یہ سارا کچھ authoritarian rule کو ایک masculine hyper male psychology جس میں ایک victor آئے گا اور سب کو برباد کر کے رکھ دے گا کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم بہت سی جگہوں پہ بابر کو اورنگزیب کو غزنوی کو غوری کو اپنے سر سے نہیں اتارتے لوکلی یہاں پہ کوئی son of the soil ہو مسلمان بھی ہو بے شک نہیں ان کریں گے اس کو چاہے پنجاب کے لیے کوئی لڑا یا سندھ کے لیے کوئی لڑا کوئی بنگول کے لیے لڑا سب کو ہم نے سائیڈ لائن کر کے ان کو سر پہ بٹھایا ہے جو بار سے اجارہ داری قائم کرنے آئے تھے یہاں پہ اس سب کو اپروٹ کرنے کے لیے سچ بولنا پڑے گا لیکن آپ اپنی نروس ویکنس کو گالی دے رہے ہیں because you can't stand the truth تو نیچے نے کہا تھا کہ a snake which does not cast its skin has to die and same with the minds who do not change ایک ایسا ساب جو اپنی خال نہیں بدلتا وہ مر جاتا ہے اور وہ دماغ بھی مر جاتے ہیں جو تبدیل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بدترین سچ بتائیے اس سے ہی آپ امپاور ہوں گے ادروائز جھوڑ بول کے اسکیپ کرتے رہیں گے تاریخ آپ کا پیشہ کرتی رہے گی وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی ایک چیز کلیر ہوتی ہے کہ جو پاکستان کی identity crisis ہے وہ پاکستان کے leaders نے خود ڈالی ہوئی ہے ان کو رول کرنے کے لئے اسپسلی military leadership کیسے اس کو انسٹال کیا جو انہوں نے کہا جنرل جیہ کا نام دیکھی جنرل جیہ کا نام اور جو انہوں نے reasoning دیکھی کیوں محمد بن کاشم کو کیوں کہ ایک باہر سے آئے گا military فارسیڈز ہیں پاکستان وہ تو وہ تو الگ کمیڈی ہے پس چھتی جانو کسی بھی نیشن کا تو اس کا president ہوتا ہے یا کسی کو بھی queen کو بنا دیتے king کو بنا دیتے بہت وہ تو کمیڈی ہے بہت کیسے military نے رول کرنے کے لئے صرف پاکستان کو ایک ایسا پورا narrative وہ کیا کہ ایک باہر سے آیا تھا military leader جس نے پورا conquest کیا پھر اس کو romanticize کیا اور یہ بھی point ان کا کافی اچھا تھا کہ یہ جو مطلب کی جو انسان ایک عورت کی آواز سن کے عورت کو بچانے کے لئے آئے اور سلیو مارکٹ لگائی سلیو مارکٹ میں عورتیں ہی بکھتی ہیں جاگتے ہیں تو یہ دو point بڑے اچھے تھے پلس مطلب جو انہوں نے ایک point کہا کہ ہمیں سچ بولنا پڑے گا تو سچ بولنا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی psychology کے لوگوں کے لئے جو ایسی psychology کے ساتھ مطلب جن کو جب لجشتی ایسی psychology پڑھا ہی گئی اس کے ساتھ جو بڑے ہوئے کافی مشکل ہے پیٹر شنن شر کا کی بک ہے 12 rules of life اس کے چیپٹر کا ایک نام ہے کہ everybody speaks truth in the heaven that is what makes it heaven تو اگر آپ سچ بولیں گے تو جہاں بھی آپ جس بھی relationship میں سچ بولتے ہیں جس بھی گھر میں یا اپنے office میں جہاں بھی آپ سچ بولتے ہیں وہ جگہ سورگ بن جاتی ہے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے تو اگر سچ بولا جا سکے تو میں بھی کچھ امید جگے کسی بھی راست کے لیے سوہ پاکستان کے لیے نہیں ہمارے بھارت کے لیے بھی بہت اگر سچ نہیں بولا جا سکے تو پھر نرکی ہے سب کچھ کسی مگی ویڈیو ویڈیو مجھے ایک چیز ہی لگا کہ پاکستان جو گا ہے وہ اپنی پاکستان بنے کے لیے فکر تیرے ہو وہ یہ بننے کوشش کر رہا ہے کہ ہم ہندوستان سے پارٹیشن ہو کے نہیں بنے ہماری اپنی ایک سٹوری تھی ہمارے اپنی ایک اسٹری تھی اور ہمارا اپنا ایک سٹیجن تھا انویجن تھا اس سے ہم بنے ہمارا اپنا ایک ریلیجن اور کلجو تھا جبکہ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ ہندوستان کا پارٹ تھے اور آپ چودہ آگست کو چودہ آگست کو آپ پارٹیشن ہونے کے باہد آپ پاکستان بن گئے جس کا کیا بولتے ہیں انکورپوریشن ہوا ایک طریقے سے اور یہ فیق ناریٹیو اور فیق ہسٹری پڑھا کے آپ آنے والی جو نسلے ہیں آنے والی جو آپ کے سٹیجن ہیں ان کے اندر اپ ہم ہندوستان سے الگ نہیں ہماری اپنی 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 پاکستان اپنی پہلے سی گنٹری تھی وہ بریٹیشن دورہ پارٹیشن نہیں کرے گئی اور جیسے کہا جاتا ہے ہمارے جینز ہوتے ہیں جیسے صدگرو ایک اچھا ایک ایک اپنی پردادی کو نہیں دیکھا ہو پردادی کی طرح ہو سکتی ہمارے جینز یاد رکھ رکھ جیسے جب آپ جھوٹ کہانیاں ڈال دیں تو آپ دماغ اپر دماغ اپنی دنی رہتا یا یا سب کانشیس مائن جو جیسے 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 میموری ہوتی وہ دنی رہتی اور اس کی وجہ سے آپ کبھی پوری طرح سے بلوم نہیں کر پاتے کبھی پوری طرح سے سکھی نہیں رہ سکتے یا کبھی پوری طرح سے اس جھوٹے نیریٹیو کو accept نہیں کر سکتے جیسے تیلی پیتی سے گیتا وشواص سکتیمان سے بات کیا گیا جیسے انہوں نے جہاز پہنچ گیا گیتا وشواص اور سکتیمان کے بیچ میں تیلی پیتی سے بات ہو نہیں پاکستان نہیں اس نے یہ کہ کہ جیسے گیتا وشواص نے بولا کی کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں تو اس نے تران سن لیا وہ شکتیمان کی طریقے جن sources کی بات رہتے ہیں انڈیا بھی بیجو ہیں وہ بھی ریٹرز کی بات کر رہے تو وہ بھی اس طرح کے لئے سپورٹ کر رہے مجھے رومانٹی شایز ٹھیک ہے فکشن جانرہ ہوتا ہے بھوک جب آپ history لکھتے ہیں تو ایسا expect کیا جاتا ہے کہ true facts لکھیں بھوک یہ بھوک کہ لکھیں کبھی historians جیسے white wash کرتے ہیں اور جیسے چیجے کرتے ہیں وہ بڑا ہی مسکل ہے جیسے ایک true historian ملنا بہت مسکل جیسے ایک political party کنیتا ہوا کرتے تھے جو کبھی ہوئے پھر political party کنیتا ہوئے پھر آج کیا بھوک ایسی ایسی آپ کو کچھ کہنا ہے نہیں بس آج آپ لوگ برما دیکھ مجھے سری رام